بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں کی ایف سی کے بارے میں اگر آپ کی ایف سی میں جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سنہری موقع موجود ہے آپ کی ایف سی میں جوب حاصل کر سکتے ہیں میں اس وڈیو کے اندر آپ کو ڈٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس ٹائپ کے جوب کی ایف سی میں آتی ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہوتا ہے اور مہانہ آپ کی سیلری کتنی ہوتی ہے ڈٹیل کے ساتھ اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوسرے سب سے پہلے تو آپ اپنا مینڈ کلیر کر لیں جو کی ایف سی برینڈ ہے یہ ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے تقریباً دنیا کے جو بڑے بڑے مالک ہیں ان کے اندر اس کی برانچز موجود ہیں اگر آپ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں کی ایف سی کے ساتھ آپ کی مہانہ جتنی بھی تنخواہ بنتی ہوگی وہ پوری کی پوری تنخواہ آپ کے اکونٹ میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے آپ کو دے دی جاتی ہے آپ کا ایک رپیہ بھی کی ایف سی والے نہیں کھانے والے یہ ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے اس کے ساتھ اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ کے لئے ایک فخر کی بات ہوتی ہے اب جو اس سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس ٹائب کے جوب آپ کو مل جاتی ہیں کی ایف سی میں کیونکہ کافی زیادہ ایسے ٹوپک ہیں جن کے اوپر آپ کو جوب مل جاتی ہے کی ایف سی میں آسانی کے ساتھ جیسا کی ایف سی میں ایزہ ریڈر بھی آپ کو جوب مل جاتی ہے اگر آپ ایزہ ریڈر کام کرنا چاہتے ہیں کی ایف سی کے ساتھ یہ بھی آپ کے پاس اپریجنٹی موجود ہے نمبر ٹو پہ بات آ جاتی ہے اگر آپ بورچی ہیں تو ایزہ بورچی بھی آپ برتی ہو سکتے ہیں کی ایف سی میں نمبر ٹھری پہ بات آ جاتی ہے اگر آپ ایزہ ویٹر برتی ہونا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس موقع موجود ہے ایزا ویٹر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں KFC میں جوب حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح ایزا کلر کا براتی ہونا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس موقع موجود ہے ایزا کلر کے بھی براتی ہو سکتے ہیں اب دوستو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا KFC میں کس طرح کے جوب آپ کو مل سکتی ہے اب دوستو دنitures میں آپ کو بتاتا ہوں جوب حاصل کرنے کے طریقے کون سے ہیں KFC میں اگر آپ جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کون کون سے طریقے موجود ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ کی ایف سی میں جوب حاصل کر سکتی ہیں دوسرے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کی ایف سی میں جوب حاصل کرنے کا کی ایف سی کے پاکستان میں مختلف شہروں کے اندر برانچز موجود ہیں تو آئے دن جب کوئی نئی ان کی برانچ اوپن ہوتی ہے یا پھر پرانی برانچز میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو ویکنسی خالی ہو جاتی ہے یا تو یہ جب نئی برانچ اوپن ہوتی ہے کی ایف سی کو اس وقت ان کو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے یا پھر کسی برانچ میں کوئی بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو ان کو ایک بندے کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ تو اس کی ویکنسز آتی رہتی ہیں آپ نے گوگل کو اوپر سرچ کرتے رہنا ہے کی ایف سی جوبز ان پاکستان تو جتنی بھی ان کے لیٹس جوب ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین کو پر دے سکتے ہیں میں نے گوگل کو اوپر لکھا کی ایف سی جوبز ان پاکستان تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کافی زیادہ ایسی ویب سیڈ ہے جن کے اوپر جن کے اوپر لکھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کی ایف سی کے لیٹس جوب حاصل کریں تو یہاں پہ آپ نے چیک کرتے رہنا جب کوئی نئی جوب آئے گی تو وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا طریقہ کیا ہے جوب حاصل کرنے کے کی ایف سی میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر جہاں پہ آپ جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں کی ایف سی میں مثال کے طور پہ میں اسلامباد کرانے والا ہوں تو اسلامباد کے اندر کافی زیادہ پرانجز موجود ہیں کی ایف سی کی اگر میں اسلامباد میں جوب حاصل کرنا چاہتا ہوں کی ایف سی میں تو میں نے وہاں جا کے اپنے سی وی جمع کروانی ہے ایسی دوستو آپ کے علاقے کے اندر جہاں پہ کی ایف سی موجود ہے اگر آپ وہاں پہ جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے وہاں جا کے اپنے سی وی جمع کروانی ہوتی ہے سی وی بنوانے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کی سی وی سکینر یا فوٹو کپی کے دکان پر چلے جائیں آپ ان کو کہہ دیں کہ میں نے سی وی بنوانی ہے اور پاکستان میں بہت سے دکانیں موجود ہیں جہاں پہ آپ اپنی پرسنل جو زبردست قسم کی سی وی جو ہے وہ اس کو بنا سکتے ہیں آپ نے اپنے سی وی بنوانی ہے سی وی بنوانے کے بعد آپ نے آپ کے علاقے کے اندر جو کیف سے موجود ہے وہاں جا کے اس کو جمع کروا دینا ہے اور اپنے سی وی کو پر آپ نے مکمل ڈیٹیل لکھ دینی ہے کہ آپ کو کس طرح کے جوب چاہیے آپ کو ایزا بورچی چاہیے آپ کو ایزا منیجر جوب چاہیے آپ کو ایزا ویٹر جوب چاہیے جو بھی آپ کو جوب چاہیے آپ نے اس کے پر لکھ دینا ہے مکمل ڈیٹیل اس کے پر لکھ دینی ہے اس کے بعد دوستو جو آپ نے سی وی جمع کروانی ہوگی آپ کے علاقے کے اندر جو ہے کیف سی ہے اس میں جا کے اس کے افسی کا جو منیجر ہوگا اس کو آپ نے سی وی جا کے جمع کروانی ہوگی تو جب آپ منیجر کو ملیں گے اس کو سی وی جمع کروائیں گے اگر ان کے پاس کوئی ویکنسی خالی ہوگی تو آپ کو وہاں پہ برتی کر لیا جائے گا آپ کو تھوڑا سا انٹرویو ہوگا انٹرویو کے بعد آپ کو برتی کر لیں گے اس کے بعد اگر ان کے پاس کوئی ویکنسی موجود نہیں ہوگی اس کے بعد وہ کیا کریں گے آپ کی سی وی رکھ لیں گے جیسے ہی ان کے پاس کوئی ویکنسی خالی ہوگی اور اس کے بعد آپ سے وہ رابطہ کریں گے آپ کو انٹرویو کے لیے تاریخ دے دیں گے آپ نے انٹرویو کے لیے وہاں پہ جانا ہوگا آپ کو انٹرویو ہوگا انٹرویو کے بعد آپ کو وہاں پہ برتی کر لیا جائے گا ایک تو یہ طریقہ ہے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک تو آپ گوگل کو پر سرچ کرتے ہیں اس کی کیف سی کے جوبز آتی رہتی ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سی بھی جمع کروا سکتے ہیں کیف سی میں جا کے منیجر کو جب ان کو ضرورت پڑے گی کسی آدمی کے وہ آپ کو ہائر کر سکتے ہیں اب دوسرا فنیلی بات آ جاتی ہے جو لوگ کیف سی میں کام کر رہے ہیں وہ مہانہ کتنا کمالیتی ہیں ان کو تنخواہ کون سے تاریخ کو ملتی ہے تو جتنے بھی لوگ کیف سی میں کام کر رہے ہیں ان کو مہانہ جو تنخواہ ہے وہ پہلی تاریخ کو مل جاتی ہے ان کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دی جاتی ہے جب آپ کیف سی میں برتی ہو جاتی ہیں تو آپ کا ایک اکاؤنٹ اوپن کیا جاتا ہے یو فن قسم آپ کو دی جاتی ہے اس کے اندر آپ کا اکاؤنٹ اوپن کیا جاتا ہے یا پھر بینک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ اوپن کیا جاتا ہے تو مہانہ جو آپ کی سیلری ہے وہ آپ کی اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دی جاتی ہے پہلی تاریخ کو آپ کی سیلری لیوٹ کبھی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو بات آجاتی ہے معانہ ایک آدمی کتنا کمالیت ہے اگر کی ایف سی کے ساتھ وہ جوب حاصل کرتا ہے دوستو یہ مختلف ہے اگر ایک آدمی منیجر ہے تو اس کی سیلری اور ہے اگر ایک آدمی ویٹر کا کام کر رہا ہے تو اس کی سیلری اور ہے اگر ایک آدمی ریڈر کا کام کر رہا ہے تو اس کی سیلری اور ہے یعنی مختلف سیلری پیکج ہوتا ہے تمام لوگوں کے لیے ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی جوب کر رہے ہیں کی ایف سی کے اندر اگر میں ریڈر کی بات کروں تو مہانہ جو ہے سترہ ہزار پر آپ کی تنخواہ جہاں وہ سرارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کمیشن کمیشن ملا کے آپ مہانہ جو ہے چالیس ہزار تک کما سکتے ہیں اس میں پھر جو کمیشن آپ کو دیا جاتا ہے اس میں آپ کو ٹرگٹ دیا جاتا ہے آپ نے اس ٹرگٹ کو پورا کرنا ہوتا ہے جیسی آپ ٹرگٹ پورا کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو بونس دیا جاتا ہے کمیشن دیا جاتا ہے کمیشن مگرہ ملا کے آپ کی جو تنخواہ ہے وہ اچھی خاصی بن جاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ ایک منیجر ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے ایک آدمی ویٹر ہے تو اس کی نورمل تنخواہ ہے ایک آدمی ریڈر ہے تو اس کی اور تنخواہ ہے ایک آدمی بورچی ہے اس کی بھی تنخواہ اچھی خاصی ہوتی ہے تو آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے جوب کی ایف سی میں کر رہے ہیں جس طرح کے جوب ہوگی اس طرح کے سیلری پیکج آپ کو دیا جاتا ہے کئی ایف سی کے اندر دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا مائنڈ ایسا والا سے کلیر ہو چکا ہے کہ کئی ایف سی میں جوب آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے اور مہانہ آپ کتنا کما سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھی وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو اگر آپ آن لینڈ ڈالر کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس چینل پر آنا ہی پڑے گا اس چینل پر آپ کو اوریجنل پاورفل کنٹنٹ ملے گا آپ کو ہزاروں ایسے پلیٹ فارم مختلف ویب سیٹ بتائی جائیں گی جن پر آپ کام کر کے لاکھوں ڈالر اپنے گھر بیٹھے کما سکتے ہیں انٹرنیٹ پر پیسے کمانے کے لالچ میں کئی لوگ ناکامے کا مو دیکھ چکے ہیں اس کی وجہ ان کو کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا آدمی ہی نہیں ملا میں کوئی وارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس چینل آپ کے آن لین پیسے کے معنی میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کو اوپن کریں اور اس چینل کی وڈیوز کو دیکھیں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں